اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیما اونلین قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارا اس اکیڈمی کا مقصد ہر عمر کے افراد کو تجوید سکھانا ہے قرآن اچھے سے پڑھنا سکھانا ہے تو اسی کوشش کو لے کے جلتے ہوئے آج الحمدللہ مرہ نورانی کا عدد آخری مراحل میں ہے آج اس کا لاد سبق ہے امید ہے کہ جو لوگ ساری تفقیوں میں ہمارے ساتھ چلیں ہوں گے پچھلے پورے قائدے میں ہمارے ساتھ چلیں ہوں گے ان کو اس کی ضرور سمجھ آئی ہوگی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدہ دیر ایدال اریف زبردہ ایدہ تا تا پیش تتلا مکھڑی زبردہ تتلا ایدہ تتلا نون علف زبردہ رادو زبردہ ناغن ایدہ تتلا نارا حامیہ ایدہ تتلا نارا حامیہ زبردہ ایدہ تتلا نارا حامیہ تاتو زبردہ یہ تو اس کے وہ چھوٹی نون ہے یہ بیسیکل یہ بتا رہے ہیں کہ نون کے واضح ہی نون تنوین ہے اور نون ساکن یا یہ نون تنوین کے بعد رفع حلقی میں سے کوئی آ جائیں تو غنہ بالکل نہیں ہوتا اس لئے ہم یہاں پہ بھی نارن حامیہ کہیں گے تاسین پیش تس قاف کھڑی زبر قاف تس قامیم نون زیر من تس قامیم این یا زبر عینون دو زیر من این تس قامیم عینین مزا کھڑی زبر آم نون زیر نی آنی یا زبر یا آنی تس قامیم عینین آنی یا من پہ بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن ہے اس کے بعد رفع حلقی میں سے آنی آ گیا اور نون تنوین کے بعد بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد رفع حلقی میں سے حمزہ آ گیا مین مین زبر مم با زبر با مم با خوزیر خی مم با خی لام زبر لا مم با خی لہ اگے وقت مم با خی لام زبر لا یہ جو نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو پھر ہم اس نون کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پہ من با خی لی بلکہ من با خی لپڑا مین مین زبر مم با خی لام زبر با مم با خی لام زبر 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 ب موسیقی 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 موسیقی